سوال یہ ہے کہ نیند کا فالج کیا ہوتا ہے؟ اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں سلیپ پرائلیسس اور یہ بہت ہی مسٹیریس چیز لگتی ہے لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی خوفناک اور خطرناک چیز ہے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ سوتے سے ان کی آنکھ کھلی اور وہ چیخنا چاہ رہے تھے، اٹھنا چاہ رہے تھے، موو کرنا چاہ رہے تھے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ بلکل مفلوج ہو گئے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں چلتے نہیں ہیں بلکل ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسے میں بہت پریشانی لوگوں کو ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خطرناک چیز ہو رہی ہے وہ انسان جس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یا تو وہ مرنے والا ہے یا اس کو کوئی اٹیک کر رہا ہے یا جنوں کا خبزہ ہو گیا اس طرح کی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس پریشانی میں چاہتا ہے کہ کسی کو بلائے آواز دے اور اس کی آواز نکلتی ہی نہیں ہے صرف ہلک سے ہلکی سی آواز نکل رہی ہوتی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہر انسان کو نارملی کبھی نہ کبھی ہوتا ہے اور بچوں کو خاص طور پر جو ٹین ایج کے بچے ہوتے ہیں تیرہ سے اٹھارہ انیس بیس سال تک کے ان کو اکثر اس طرح کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ ایک نیند کا نارمل میکنیزم ہے کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی آنکھ کھلے اور ایسا لگے کہ آپ کے ہاتھ پاہوں نہیں چل سکتے ہیں بلکل ہی آپ مفلوج ہیں تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے چند ایک سیکنڈ میں آپ موو کر سکیں گے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہو رہی ہے کوئی نئی بیماری نہیں ہو گئی ہے یہ سب کہنے کے بعد دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو یہی پرابلم بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے مثلاً ہفتے میں تین چار دفعہ اگر وہ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا ان کو کہاں ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھار یہ ہو گیا کافی زیادہ ہوتا ہے اگر کافی زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نیند کی پرابلم ہے نیند کی دو پرابلمز جو ہیں وہ کافی کومن ہیں جن میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے ان میں سے کومنسٹ جو ہے جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے سلیب اپنیاں جب جو انسان خراتے لیتا ہے اور اس کو آکسیجن لیول اس کا کم ہو رہا ہوتا ہے دوسری ایک پرابلم ہے جس کو کہتے ہیں نارکولیپسی جس میں لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ سوتے ہیں جیسے بارہ چودہ سولہ گھنٹے تھے تو ان کے علاوہ یہ ایک نارمل چیز ہے پریشانی کی بات نہیں